ایک سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلارت فرما کر مرموما مفورا امام بی بند فتح خان اسال فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعقد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا طابدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل اللہ کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل وهم کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل اللہ کفواً احد اللہم باعث سباب حاضر الفاتحة وصورة الاخلاص ورکعتان لوحشت القبر للمرحومت مغفور امام بی بنت فتح خان اللہم اغفر دنوبہ بحق محمد وعطرته تیبین اللہم اجعلها عندك فی اعلا علیین ورحمها برحمتك یا ارحم الراحمین اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سلام محمد سلام محمد سلام السلام سلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفسون مادا تکسبو غدا وما تدری نفسون بے ایے ارض تموت سلام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم مرہوم و مغفورہ امام بی بنت فتح خان ہماری خالہ اور خوشتامن کے جن کا انتقال آج ہی ہوا ہے آج کا انوان سخن رکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کو انشاءاللہ سیریز کے طور پر چلائے جائے گا تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کے مرہومی کی بھی مغفرت ہو اور تھوڑی سی آمانگی بھی ہو اس سفر آخرت کے لیے آشنائی بھی ہو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ ذکر ہے دنیا کا اتنی ہی مرتبہ ذکر ہے آخرت اور عجیب تناسو ہے موت و حیات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے جہاں جہاں موت کا ذکر آتا ہے وہیں وہیں حیات کا بھی ذکر آتا ہے ہمارے ہاں عموماً ہم کہتے ہیں زندگی اور موت یہ ہمارا طریقہ ہے اللہ نے جب ذکر کیا تو کہا تبارک اللہ زی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَبَلَ اللہ نے ملٹ کہا ہم کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ نے کہا پابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہِ قدرت میں سارا اقتدار ہے اور اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی ہمارے ہاں ہوتی ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاں ہے سورہِ تبارک میں موت و حیاء تو یہ فرق کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لیمیٹڈ انفرمیشن کے مطابق سمجھتے ہیں کہ موت اینڈ ہے اس لیے کہتے ہیں زندگی اور موت اور اللہ سمجھتا ہے اور اللہ سمجھتا ہے کہ موت تو ابتداء ہے زندگی انتہا جو نہ قابل انتہا اس لیے اس نے موت و حیات کہا ہم حیات و موت کہتے ہیں تو آج یہ سمجھ لیجئے حضور بھی فرماتے ہیں کہ مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَا بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَا اے لوگو تم فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے درہ غور فرمائیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت آگئی تو اینڈ ہو گیا نبی فرما رہے ہیں وہاں سے آغاز ہو گیا اور یہاں اپنے مولک کائنات کا ایک جملہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس کے رشتدار کہتے ہیں مَازَ تَرَاکَ کیا چھوڑ کر مرا ہے اور فرشتے قبر میں کہہ رہے ہوتے ہیں مَازَ آخَذَا کیا لے کر مرایا ہم سوچ رہے ہیں کیا چھوڑ کے گیا وہ کہہ رہے ہیں کیا لے کر آیا اس لیے ہمارے ایک دوست ہے شیخ صاحب آج جنہوں نے یہ سائن مرا کے دیا ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے داکٹر صاحب آپ کا یہ جملہ بھول نہیں رہا کہ کفن کی جیب نہیں آج جب میں نے ان سے کہا کہ پیسے بتائی تو کہنے لگے وہ جملہ مجھے تو کھا رہا ہے کہ کفن کی جیب نہیں تو کس کے لیے سمبھالیں گے تو یاد رکھئے قرآن مجید کہتا ہے اس بیچارے انسان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کل کیا ہوگا اور اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ پیدا کہاں ہوا تھا مرے گا کہاں کبھی سوچا نہ تھا امریکہ آنے والوں کہ یہاں بھی قبر بن سکتی ذرا گول کیجئے تو یہ قرآن مجید انسان کی بے بسی اور بے کسی اور لونلی نیس تنہائی کا عجب ذکر کر رہا ہے یاد رکھئے آج اس پہلی تقریر میں ایک جملہ مجھ سے لے لیجئے کہ انسان اتنا تنہا ہے کہ آیا تھا تو تنہا جا رہا ہے تو تنہا اس کی آسائشوں میں ہر ایک شریک ہے اس کی مصیبتوں میں کوئی بھائی ہے کتنا ہے تنہا کتنا بے بس ہے یہ انسان اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نقشہ کشی کی اور قرآن یہ کہتا ہے جہاں چھپ جاؤ بیسمنٹس میں چلے جاؤ یا ماریوں میں چلے جاؤ اوپر والے بنگروں میں جہاں بھی ہوگے یدرکم الموت موت تمہیں پا لے موت ضرورہ ہے یاد رکھئے سورہ جمعہ منشار قلیاء ایوہا لذین حادو ام انزہم تمنکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنو الموت امکنتم صادقی اے یہودیو اگر تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو پھر دوست کو ملنے میں ہیزیٹیشن کا ہے تو پھر موت کی تو تمنہ کرو کہ دوست مل رہا ہے نا رکھئے آج کیونکہ پہلا مرحلہ ہے انشاءاللہ دس مرحلے ہوں گے ان سیریز کے انشاءاللہ اور دس ہفتوں میں ہم ان سیریز کو مکمل کریں گے ان سیریز میں میں موت کا مکمل